اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمیں اسلح کی تربیت کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے بہتر سے بہتر بننے کے لیے اسلح کے لیے تربیت اچھائی خیر بلائی تاکہ ہماری زندگی بامقصد ہو سکے اور زندگی اللہ کی بہتر نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو بامقصد بنانا چاہیے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی منفی سرگرمی سے اپنے آپ کو دور کریں مصبت سرگرمی اپنے آپ کو انوالو کریں اور اپنے اخلاق کو ہر چیز کو درست کرنے کی کوشش کریں اس حوالے سے صوفیاء کرام کی تعلیمات ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی افکار کو دیکھتے ہیں ان کی سوچ کو دیکھتے ہیں ان کے اندازہ تربیت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صوفیانہ تعلیمات تصوف کی تعلیمات وہ انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں اس کو اصلاح کے اس راستے پر چلا دیتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے اچھا ہو جاتا ہے برانیاں مٹ جاتی ہیں اور اچھائی اور خیر وہ سامنے آ جاتی ہے اور انسان کے اندر جو اس کی صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اس اچھی تربیت کے والے سے وہ اجاگر ہو جاتی ہیں اور اس کی برکتیں نہ صرف ایک شخص تک رہتی ہیں بلکہ پورا معاشرہ اور برکتوں سے پھر فیضیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے صوفیاء اکرام کی تعلیمات اس حوالہ سے بہت سی باتیں بہت سے پہلو ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اس پر بات کی جائے گی ہم بات کرتے بھی رہیں آپ سنتے ہیں جو کہ صوفیانہ تعلیمات تصوف کے سنسلہ کے ساتھ روحانی سلاسل کے ساتھ ایک تعلق ہے خان کا اور درگاہ کا تعلق ہے تو اس پر ہم میسیج دیتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اصلاع و تربیت کے حوالے سے آواز بلند کریں معاشرہ کو اس کی اشار ضرورت ہے ہم سسائٹی میں خیر اور برکت اور نیکی کے فروغ کی کوشش کریں تصوف کے حوالے سے میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو تصوف کی دیفینیشن یا صوفیانہ تعلیمات کیا ہیں اس کا سادہ سا جواب حضرین الداتا گنبخش علی حجویری رحمت اللہ علی اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے تصوف اچھے اخلاق کا نام ہے اچھا بننا اچھائی اختیار کرنا بلائی اختیار کرنا برائی سے دور رہنا بدی اور شر سے دور رہنا اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کر دینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ تصوف ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو تصوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی سے اگر محبت کا غلامی کا اور عدب اور چاہت کا تعلق قائم ہو جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ تصوف کی میراج حاصل ہو جاتی ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے یہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقُنْ عَظِيمِ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلقِ عظیم پر فائزیں اخلاق کا جب بلند تر جو میار ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خلق اور اخلاق کی میراج حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے عروج حاصل کرنا چاہتا ہے ہر اعتبار سے اپنا اچھا خلاق اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی صلاحیتوں کو جاگر کرنا چاہتا ہے تو اسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اتوار سے طور طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے سیرت طیبہ کو اپنانا چاہیے سنت رسول کو اپنانا چاہیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطاوے طریقے کو اپنانا چاہیے صوفیاء اکرام کی تعلیمات وہ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ اخلاق محمدی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ آپ کی حیات طیبہ اس سے استفادہ کرنے کا یہ نام تصوف ہے اور صوفیہ اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں اگر آپ ان کے انداز تربیت کو دیکھیں ان کے طور طریقے کو دیکھیں ان کا جو گائیڈ کرنے کا طریقہ ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا کول فیل سب کچھ وہ مطابقت رکھتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس پر بہت سی باتیں ہوں گی لیکن میں آپ کو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات کر کے آج کی بات کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا وجہ ہے